یور آنر یہ رانہ کا آدمی ہے رانہ جس کی سرپرستی میں بمبئی کا ہر گنے گار پلتا ہے رانہ جس کے موہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ان گنے گاروں کے لئے قانون ہوتا ہے اسی طرح یہ خطرناک ملزم سلطان رانہ کی شہ پا کر قانون کے ساتھ کھیلتا رہا لیکن آج یہ قتل کے الزام میں کٹ گھرے میں کھڑا ہے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملزم کو سزائے موت دی جائے جو کی رانہ کے موہ پر ایک تماشا ہو جو کی رانہ جس کے موہ پر ایک تماشا ہو تمام ثبوت گواہوں کے بایانات اور سرکاری وکیل کی جرہ سننے کے بعد گواہوں کے بایانات ملزم سلطان کے خلاف جو ثبوت ملے ہیں وہ ناکافی ہیں جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جگن کا قتل نہیں ہوا بلکہ اس کی موت ایک ایکسیننٹ تھی اس لئے عدالت سلطان کو نردوش مانتے ہوئے اسے رہا کرتی ہے سلطان کو نردوش مانتے ہو آپ کی دیا سے رانہ صاحب میری بکیا سوہاگن بن گئی ہم یہی سننا چاہتے تھے رانہ صاحب یہ دونوں آپ کا عشیرواد لینے آئے ہیں جاؤ بیٹی بس جیتے رہو جیتے رہو جب کبھی ہماری ضوط پڑے تو یہاں کی دروازے ہمیشہ کھلے ملیں گے آپ کا گھر گھر نہیں ہے رانہ صاحب غریب اور کمزوروں کی وہ چوکٹ ہے یہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا اس دیوتا کے چرنچ ہو بیٹا انہی کی کرپا سے تو مجھ جیسے آپائج کا بیٹا آج بی ایسی ہو گیا ہمیں دیوتا مت کہو بابا ہمیں امیروں کی طاقت کا نہیں غریبوں کی کمزوری کا حساس ہے اور پھر دیوتا تقدیر بناتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہے ہم تو صرف تدبیر بتاتے ہیں رگو تم ستھات انڈسز میں فون کر دو کل صبح وہاں جا کر نوکری شروع کر دینا پارانہ صاحب انٹرویو ہمارے فون کے بعد انٹرویو نہیں ہوتا لیٹر آف اپوائنٹمنٹ سیدھا ملتا ہے گواردھن سیٹ آئے ہوئے ہیں کانفرنس زوم میں انہیں بٹھا دیا گیا ہے بیٹھو بیٹھو معاملہ کیا ہے معاملہ تو صرف پچیس لاکھ روپے کا ہے رانہ صاحب لیکن جو آدمی حضم کر گیا ہے وہ ہے سونو بدماش دادا دادا تو اس دنیا میں صرف دو ہیں ایک اوپر والا اور دوسرے ہم بولو بات کیا ہے آج سے پانچ سال پہلے سونو کلپ کھولنے کے لیے مجھ سے بیس لاکھ روپے کرز لے گیا تھا سود ملا کر آج پچیس لاکھ ہو گئے ہیں اس کے گھر اور کلپ کے کئی چکر کار چکا ہوں لیکن لوٹانے کا نام ہی نہیں لیتا آتے منگل کو یہاں آکا تم اپنے پچیس لاکھ روپے لے جانا اور اس میں سے بیاج کی پانچ لاکھ تم اپنے نام سے کستور بانہ تھالے کو دان کر دینا سونو کو اٹھا لاؤ رانہ صاحبہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہ ہماری ڈی کے سے برسو پرانی دشمنی ہے جی ہاں یہی اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈی کے اور اس کا دوسرا بھائی رککو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ان کا تیسا بھائی سونو اپنے بھائیوں کے بلبوتے پر سیڑ گورد انداز کے پچیس لاکھ روپے حازم کر گیا لیکن سونو کو چھڑنے کا مطلب ہوگا ہماری ڈی کے کے ساتھ اور گھاری دشمنی ہے دشمنی اور دوستی اگر گاڑی نہ ہو تو اس میں کوئی رنگ نہیں آتا چنگو ہمیں سونو زندہ چاہیے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کام کے لئے منا اور تاہر کو بھیج دیں ہمیں سونو کو اٹھوا کر لانا ہے زندہ مردہ نہیں تو پھر یہ کام کون کرے گا صرف ایک آدمی اور تم لوگوں نے ابھی اسے دیکھا بھی نہیں اور سونو کبھی خواب میں بھی نہیں سو سکتا کہ وہ ہمارا آدمی ہوگا کچھ ہی دنوں سے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے نہایت چست چالات اور پھرتیلا رانا سنا ہے تم بہت بڑے ڈادا بن گئے ہو ہاں رانا ہاں نہیں کہتے رانا کو جی کہتے مجھے پنجرہ میں کوئی کانت نہیں کر سکتا پنجرہ تو وہ ہے جہاں سے ہم نے تمہیں منگ آیا تھا یہ تو شیر کی گھپا ہے یہاں اگر تم نے کروٹ بھی لی تو سمجھو موت کو بلاوا دیا ہماری سنو آج رات اپنے آواز کو اپنے سینے میں گھونٹ لو اور کل صبح کا انتظار کرو جب تمہارے چیخیں سن کر شاہد سمندر بھی تھر رہا اٹھے جسے ہم یہاں لاتے ہیں اس سے صرف ایک بار سوال بچھتے ہیں اور سونو ہمارے کان نہ نہیں سن سکتے اگر نہ سن لیں تو ہمارے کانوں سے ہنگاریں نکلنے لگتے ہیں اور نہ کہنے والے کا حشر یہ ہوتا ہے اب بولو روپیا واپس لا رہے ہو یا نہیں 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 لانا صاحب میں آج ہی پیسے لوٹا دوں گا آج ہی پیسے لوٹا دوں گا میں کھول دو اسے یہ کچھ روپائے تمہارا ہنام ہنام کیسا میں نے تو آپ کا دیا واہ حکم اور اپنا فرض عدا کیا ہے لیکن سونو نے ابھی تک یہی نا کہ روپائے نہیں بھیجے جی جائے ایک بات اور یاد رکھنا موت کا خوف عام آدمی کی بہت بڑی کمزوری ہے اور یہی خوف سونو کو روپیا بھیجنے پر مجبور کر دے گا سونو نے روپے بھیجوا دیئے رانا صاحب موسیقی 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 کیونکہ تم سے بات کرنا بہت ضروری تھا سنائے کی ورسوہ بیچ پر بیس لاکھ کا مال پولیس پکڑے گی اور پولیس کو لپیٹے میں ڈال کر دوسری طرف سے تم دو کروڑ کا مال حضم کر جاؤ گے نہ باپونا ایسا مت کرنا کیونکہ پچھلے مہینے تم نے ہمارا ایک کروڑ کا مال لپیٹ لیا تھا اب ہماری باری ہے ہم کتوں سے بات نہیں کرتے شیر کی دہاڑ تو پہچانتے ہو نا رانا ٹھیکے پوٹیا نوچنے والا گیدر گلا پھانے سے شیر نہیں بن جاتا رانا ڈی کے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہے بنا بتائے ملاوٹ کی جاتی ہے مال نہیں اٹھوایا جاتا اس لئے پہلے اطلاع دے رہا ہوں کہ بیس لاکھ کا مال پولیس کو ملے گا اور دو کروڑ کا میں لے جاؤں گا رانا کا مال تو بڑی شان سے رانا تک پہنچے گا ڈی کے لے جانے کی بات تو بھول جاؤ اگر تم نے غلطی سے اسے کہیں دیکھ بھی لیا تو ہم تمہیں ایسی موت ماریں گے تمہاری آنے والی نسلوں کی مینگ بھی اس موت کی خوف سے اڑ جائے گی بڑے بھائی ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ رانا کا مال پولیس کہاں لے پیٹے گی لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ رانا کا مال اُترے گا کہ ہوں مینوری آئیلنڈ پر